ملکہ ترنم جی میں بامبے میں تھی نا جب میں نے کام کیا تھا زینت میں اس وقت مجھے یہ لاہور کے بعد یعنی پنچولی پکچرز کے بعد بامبے گئی بہت تو ہاں جی ہاں تو پھر وہاں زینت میں گیا تھا بل بلو مت رو یہاں آچھا وہاں پھر بس پبلک میں مجھے یہ عزاز دیا کہ ملکہ ترنم کہنے لگے آپ نے اس پہ پاٹ بھی تو کیا زینت میں جی ہاں وہ تو مجھے ملتا ہی نہیں تھا پاٹ جی نہیں اس وقت میں میرا پہلا بچہ مجھے ہونے والا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ بہت بھاری رول ہے اور تم نہیں تمہیں مامتہ کا پتہ ہی نہیں یہ میری پکچر فیل ہو جائے گی اگر تم کام کرو گی تو اور مجھے اتنی سٹوری پسند تھی اور مجھے شوق تھا کہ میں کام کروں کیونکہ اس سے پہلے مجھے کبھی بھی اتنی اچھی تو سٹوری نہیں جو زبانے میں ابھی آپ کو بی بی نور جہان تو نہیں کہتے تھے جی بس بی بی تھی جب شاد ہی ہوئی پھر یہ بچہ میرا ہوا تو پھر اس کے بعد پکچر کچھ دن بند ہو گئی تو میں نے کہا کہ پھر میرے بیٹا پیدا ہوا تو میں نے کہا دیکھیں شوق صاحب اب یہ کبھی میں کسی کو رول نہیں کرنے دوں گی کیونکہ وہ وینہ ہیں ان کو بنانا چاہتے میں نے کہا آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں اور میں یہ رول کروں گی کیونکہ اس میں بے ایک وقت ایک ینگ لڑکی سے لے کر بڑھاپے کا بھی رول تھا اس پہ پھر مجھے ایوارڈ ملو موسیقی 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 موسیقی